بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکتیس مارچ سن دو ہزار چھے مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانیت انظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں جوامع القرآن کا مشن کے موضوع پر ایک جامعہ خطاب فرمایا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استعفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلئی وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب شرح لی صدلی ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین آج میری گفتو کا جو عنوان ہے جن حضرات کی نگاہوں سے وہ اخباری اعلان گزرا ہے وہ بھی ذرا شاید پریشان سے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے جوامع القرآن کا مشن جوامع جمع ہے جامع کی اور جامع کہتے ہیں جامع بسجد کو ہمارے ہاں ایک غلطی بہت چل رہی ہے کہ جامع اور جامع میں فرق نہیں کرتے جامع عربی میں کہتے ہیں یونیورسٹی کو ایسے تو ہمارے ہاں عجیب ہے کہ کوئی صرف ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی شخص کو یہ کمرہ لے کے بیٹھ جائے تو اس پر بھی بورڈ لگائے گا جامع اس لیے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی ہے جہاں تم نے یہاں جامع کا بورڈ لگا لیا تو جامع جو ہے وہ جامع مسجد کو کہتے ہیں جوا میں اس کی جماع ہے یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نام جامع القرآن ہے اس کے زمن میں یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے نام رکھنے میں یا تو خلفاء راشدین کے نام پر ہوتا ہے مسجد عمر مسجد صدیت اکبر مسجد عثمان مسجد علی مسجد صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ یا پھر نام رکھے جاتے ہیں فرق وارانہ مسجد رزویہ مسجد غوثیہ مسجد قادریہ مسجد اہل حدیث مسجد شیعہ یہ نام ہوتے ہیں میرا جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلی مسجد ہے جس کا نام جاویور قرآن رکھا گیا البتہ اس کے بعد پھر اس مسجد کی بیٹیاں بہت سی وجود میں آ چکی ہیں یہ سن چیتر ستتر میں اس کا آغاز ہوا تھا پھر اس کی بڑی بیٹی جو ہے وہ جامع القرآن کراچی ہے جس کا حال ہمارے اس حال سے تین گناہ بڑا ہے پھر اور بھی خلطان جامع القرآن فیصلبات میں جامع القرآن تو جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ روحِ ارضی کی تمام مساجد جو ہیں تمام مساجد وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اسی طرح یہ مساجد جو ہیں جوامع القرآن یہ اس مسجد کی بیٹیاں ہیں اس مسجد کی خصوصیات کیا ہیں ان میں سے بعض باتیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں اس کی تعمیر میں یا اس کے ریکرنٹ اخراجات میں یہاں بجلی کا خرچہ بھی ہے یہاں پانی کا خرچہ بھی ہے یہاں جو ائر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں ان کا خرچہ بھی ہے آج تک ایک پیسہ چندہ نہیں مانگا گیا اور کچھ نہیں تو کوئی صدوق رکھ دیا کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک رمال پھرا دیتے ہیں چندہ نہ اس کے کامیر میں چندہ مانگا گیا نہ اس کے چلنے میں کوئی چندہ ہے بس یہی چندہ آپ کا ہے کہ آپ آ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں چندوں سے مسجد بنانا حرام ہے اور یہ فتوہ ہے مولانا اشرف علی لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں آقے پہ تیل ڈال دو تاکہ چراغ میں پڑ جائے گا اگر کوئی صفحیں شکستوں ہیں لاکھیں صفحیں ڈال دو لیکن تمہارا اس انتظام میں کوئی دخل نہیں ہوگا وہ متولی کا کام تھا تو کسی جگڑے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا باران پہلی بات یہ کہ آج تک نہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی زندہ مانگا گیا نہ ہی اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں ریکرنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے لیے کوئی زندہ مانگا گیا دوسری بات اور بہت اہم بات کبھی کوئی فرق وارانہ موضوع یہاں زیر بحث نہیں آیا کوئی سنی اور وہاوی کا چکر کوئی بریلوی اور دیوبندی کا چکر کوئی نور و بشر کا جھگڑا کوئی علم غیب کی بحث کبھی سنی آپ نہیں آگا یہاں بات ہوئی ہے قرآن کی یا قرآن کی شرح کے طور پر حدیث کی سنت کی سیرت تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی کوئی بحث بھی نہیں ہوتی ملکی اور بین الاقوامی حالات پر تفسرہ تو ہو سکتا ہے لیکن سیاست میں یہ کہ کسی پارٹی کی حمایت اور کسی کی مخالفت اپوزیشن کا رول ادا کرنا یا کسی جو پارٹی ان پاور ہے اس کے کاسا لیس بن جانا یہ اس سے یہ مسجد پاک ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں ہیں ان پر اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن ان تمام اعتبارات سے یہ مسجد جامع القرآن منفرد ہے اس کا سبب کیا ہے اس مسجد کا اپنا ایک مشن ہے یہ ایسے مسجد نہیں ہے جو محلوں میں بن جاتی ہے ضرورت میں نماز پڑھ نہیں ہو رہی ہے بناو کسی طریقے سے کوئی مسجد اس کا مشن ہے مشن کیا ہے دو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ دو جہد اس کے لیے آمادہ کرنا تیار کرنا اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے فرائض کیا ہے ہمارے تقاضے کیا ہے دین کے ان کو واضح کرنا اور ان کو بھی واضح کرنا قرآن اور حدیث اور صیرت رسول کے حوالے سے وہ اپنا خلصفہ نہیں اپنا عقول نہیں نہیں قرآن سے آج میں ذرا ان چیزوں پر باتیں کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات پر کوئی تقرید ہوتی ہے تقرید ہے انہی موضوعات پر ہوتی ہے لیکن پھر ان کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کچھ آدیس کے حوالے کچھ صیرت کے حوالے اس کا نتلیہ کیا نکلتا ہے کہ کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے ایک ہولیسٹک ویو جسے کہتے ہیں پورا ایک مکمل تصور وہ عام طور پر سامنے نہیں آتا ہے اس میں علمیت کا پہلو تو ہو جاتا ہے لیکن پیغام جو ہے وہ ایک روس وہ کنوئے نہیں ہوتا وہ نہیں جا رہا تو میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر کسی قرآن مجید کی آیت کے حوالے کے اور بغیر کسی حدیث کے حوالے کے میں ان موضوعات پر آپ سے بات کروں گا تاکہ ایک سکیلیٹن آپ کے ذہن میں تیار ہو جائے دیکھیں ہماری ہڈیوں کا ایک سکیلیٹن ہے اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے پٹھے ہیں یہ ہے پھر کھال ہے اوپر تو کسی ایک جگہ پر دیکھیں گے مایکروسکوپ لگائیں گے تو وہیں کچھ چیزیں نظر آئیں گی نہیں دسیکشن کرتے ہیں جب ہم میڈیکل ایڈوکیشن میں تو کب ہاتھ کا کر رہا ہے تو وہ ہاتھ ہی سامنے ہے اس کے باقی اس کے غور جسم کا حصہ تو نہیں سکیلیٹن آپ کھڑا دیکھتے ہیں تو بالا ہو جاتا ہے یہ ہے انسانی جسم اب اس پر گوشت چڑھانا اس کے اوپر پوست پوست خال کو کہتے ہیں تو چونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بار بار آ چکی ہیں مجھے یقین ہے کہ جب میں سکیلیٹن بیان کروں گا تو وہ حوالے از خود آپ کے ذہن میں تابع ہو جائے لیکن میرا اثر مقصد کیا ہے کہ وہ ہولیسٹک نیو جو ہے ایک ٹوٹل تصورت جو ہے وہ سامنہ ہے یہ جو دین کے لیے جد و جہد ہے اس کے لیے پہلا پری ریکوزٹ ہے ایمان مسلمان تو ہم سب ہیں مسلمان تو ماں کی بیٹ سے برامہ دوتے ہیں مسلمان ایک کام میں ازان ایک میں اقامت مسلمان ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی تھی یہ عجیب معاملہ ہے بچہ دنیا میں آتا ہے تو ازان بھی کہی گئی اقامت بھی کہی گئی نماز کوئی نہیں جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے نہ اقامت نہ ازان یعنی وہ ازان اور وہ اقامت جو پیدائش کے وقت کی گئی تھی اس کی نماز وہ ہے جو فوت کھونے کے وقت بس اتنی وقفہ ہے نا یہ چاریس برس ساٹھ برس ستر برس ہیں کیا قیامت کے دن تو ایسے معلوم ہوگا چند دن اس اعتبار سے وہ ازان اور اقامت اور وہ جواز نمبر دو جو پریڈیکوزٹ ہے نمبر دو ایک تو میں نے ارز کیا ایمان اسلام نہیں اسلام جو ہے وہ دنیا کے نظام کی منیان ہے اس کی ارکان پانچ ہے کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة جو شہد سنبات ہے وہ مانتا ہے کچھ عمل پیرا بھی ہے وہ مسلمان ہے اللہ اللہ خیل صلی اللہ آپ اس سے مسلمانوں کا ایسے معاملہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سے مسلمانوں کا ایسے معاملہ کرے گا آپ کی بیٹی ہے آپ اس کو نکاح میں دے دیں گے اس لیے کہ مسلمان ہیں ایمان اس کے برقس ہے ذرا وہ دل میں یقین کرنا ہے اور یہ کہیں سے نہیں ملتی بازار کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے یہ چیز مل جائے بغیر محلت کے مل نہیں سکتی اور وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کسی پاروں میں تو پہلا پریڈیکوزٹ ایمان اور دوسرا ایک منظم جماعت دین کے ظلمے کی دندوجود بغیر نہیں ہو سکتے ہیں آپ چھوٹے کام کر سکتے ہیں نیکی کے کام کر سکتے ہیں کوئی مدرسہ بنا سکتے ہیں کوئی دارو نشاعت کھول سکتے ہیں کبھی تبلیغ پر نکل سکتے ہیں یہ کام تو انصرابی ہو جاتے ہیں لیکن دین کا غلبہ دین کو ایک نظام کی حصیت سے قائم کرنا ایک پولیٹیکو سوشو اکنومک انٹیٹی کی حصیت سے قائم کرنا یہ ایک بہت منظم جندوجود کا اور بڑا جان جوکوں کا کام ہے آسان کام نہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے یہ فرض ہے اسلام کے عراقین پانچ ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حجز، حقات تھے اب جب ایمان کا درجہ آ جائے گا تو دو کا اضافہ ہو جائے گا اب صرف کلمہ شہادت نہیں وربل اٹیسٹیشن نہیں دل میں یقین اور نمبر سات بن جائے گئے یہ پانچ وہ تھے ایک دل کا یقین آ گیا اور ساتھ وہاں جہاد فی صلی اللہ یہ اس کا حکمِ رکیم ہے جہاد ہے تو ایمان ہے جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے میں اپنے پچاس برس سے زائد متعلق قرآن کا آپ کے سامنے فراسہ رکھ رہا ہوں میں نے وارٹ کیا ہے، سوچا ہے، پڑھا ہے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے پہلی جو پریڈیکوزٹ ہے ایمان وہ قانونی ایمان کام نہیں دے گا کہ میں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو عدد و حمد و رسول اللہ تو مسلمان تو ہو گئے قانونی طور پر تو مومن ہو گئے حقیقی یقین قلبی والا ہی بات اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن بشبتے کے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھا جائے میری بات سمجھ رہے ہیں قرآن کو اپنی زبان عربی ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تب ہی آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں ورنہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو مترجم کی آنکھ سے پڑھا ہے آپ نے قرآن جو اس نے کہہ لیا it's a second hand knowledge یہ آپ کا ذات علم نہیں ہے اور یہ جو second hand knowledge ہے یہ inspire نہیں کر سکتا جذبہ پیدا نہیں کر سکتا معلومات دے دے گا معلومات اور ہیں جذبہ اور ہیں جذبہ وہ تب ہی پیدا ہوگا آپ جسے اکدیزی میں کہہ دیتے ہیں burning faith living faith وہ قرآن مجید کو اس کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں سے پڑھنے سے پیدا ہوگا دوسری بات جو میں نے ارس کی تھی کہ دین کا تصور سامنے آجا ہے دین چاہتا کیا ہے دین چاہتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو ہج کل سی کے چاہتا ہے پھرو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کوئی تاہی ہے تو پوری ہو جائے لیکن دین یہ بھی چاہتا ہے بندہ مومن سے کہ اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثمود دے اللہ کا وفادار ہے تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جند و جہد کرنے یہ نہیں کرتا تو غدار ہے باطل کا ساتھ ہی ہے دیکھیں میں نے ارس کر دیا تھا آج میں سکیلٹن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں احادیث سے پوران سے اس وقت دال نہیں کروں گا ان تمام موضوعات تو میری کتابیں موجود ہیں کیسے اس موجود ہیں وہ میں سب حوالے موجود ہیں بش نے کہا تنہا آپ کے مشرف صاحب سے you are with us or against us there is no gray area in between یا ہمارے خلاف ہو اور یا تم ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمارے خلاف ہو بس ہم یہ نہیں مانتے ہیں یہ neutrality نام کی کوئش ہے نہیں ہے اگر آپ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کفر کے ساتھ ہیں اور اللہ کے ساتھ ہونے کیلئے لازمی شرط کیا ہے اس کے دین تو غالب کرنے کی یہ دوشت اسی کا نام ہے جہاد جہاد فی سبیر اللہ اس جہاد فی سبیر اللہ کہ اگر سے بہت سے مرائے ہوئے ہیں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے مگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد ہے وہ کدھر جا رہے ہیں آپ کس طرح سے اس کو مرنا بھی چاہیں گے اور خود بھی چلنا مشکل ہو جائے گا غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے دعوت و تبلیل جسے اب کہتے ہیں غلط اقائد غلط نظریات غلط افکار غلط فلسفے ان کی نفی کی جائے دلائی کے سر کی جائے یہ بھی جہاد ہے اس لئے ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑے گی پہلے دین خود سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے دین پڑھیں گے تو پڑھائیں گے اور آخری منزل ہے دین کو قائم کرنا جس کے لئے قرآن کے اسطلاح اقامت الدین دین کو قائم کرو یہ کٹھن مرحلہ ہے یہاں معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے اپنے نفس سے آپ جنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کہیں جان تو نہیں دینی پڑے گی نظر سب سے نفس کو سپریسی کرنا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ میں جان تو نہیں دینی پڑھتی ہو سکتا ہے کوئی گالی دے دے کوئی کہہ دے کیا کر رہے ہو برپاس کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ سب کچھ جو حضور کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن تیسرے مرحلے میں جان پیش کرنی ہوتی ہے نقد جان جو نوری سجدہ بھی خواہی جو خاکی بے شدہ خواہی جو نا خدرہ نگہ داری کہ شہادت پر وجود ہے خود جو خون دوستان خواہی نوری مخلوق ہے فرشتے ہیں ان سے تو تُو سجدہ چاہتا اور جو تیرے یہ بندی ہیں بندے ہیں خاکی ان سے چلت تقاضہ کچھ اور ہے جو نا خدرہ نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا تو بہت بے نیاز ہے اس بے نیازی کے باوجود شہادت مر وجود خود جو خون دوستان خواہی اپنی ہستی کے وجود پر اے اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنے خون سے مور ثبت کریں خون سے یہ جو ہے اوپر کی منزل اس کے لئے جیسا کہ میں نے ارس کیا جماعت میں ہونا فرض ہے اب دیکھئے اگر ایمان حقیقی ہے تو جہاد فرض ہے فرض ہے فرض ہے اور جہاد کے لئے پری ریکوزٹ جماعت جماعت منصف جماعت مصبوط جماعت اس جماعت میں چار چیزیں مطلوب ہوں گی اس کا ڈیکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نظام کو بدلنا یہ مذہبیت نماز کا پرچار کرلو روزے کا پرچار کرلو اس سے تو باطل کو تو کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی بشت کا یہ کہنا کہ ہماری اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے سد فیصد سے یہ سد فیصد کیونکہ وہ اسلام کا جو تصور ہم لے کر بیٹھے ہوئے نماز روزہ ہائی زگا اس سے انہیں کوئی دشمری نہیں ہے بھائی تم نمازیں پانچ کی بجائے پچاس پڑھو ہمیں کیا ہے تم روزے تیس کی بجائے تین سو ساٹھ رکھو ہمیں کیا ہے تم یہاں امریکہ میں آئے تم نے چرچ خریدے سینگوگز خریدی سینگوگز یہودیوں کی عبادت گاہیں تم نے مسجدیں بنا لی ہم نے اعتراض کیا تم نے یہاں بہت سے افرو امریکنز کو مسلمان بنا لی ہم نے کوئی اعتراض کیا تم روزے رکھتے ہو ہم تمہیں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک افتاری کی دعوت دے جاتے ہیں اس مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں لیکن دین دی پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم ناثنگ ڈوئنگ اس کو ہم برطاکش نہیں کر سکتے اسے ہم نے کرش کر اب وہ برمنا کہہ رہے ہیں ایک زمانہ تھا جبکہ بائی پورن ورل تھی تو انہیں دھکا چھپا کے بات کرنی پڑتی تھی تو بدے مقابل ایک طاقت اور بھی موجود ہے پاکستان کو ہم ناراض کر دیں گے وہ ادھر لک جائے گا لہذا کشن میں کشن ٹیپ ٹاپ اب تو سیان بھئے کوتوال ابیں ڈرکائے گا ایک ہی تو سپریم پاور و نرس ہے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان چار قسم کے نمبر ایک فنڈمنٹلس جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں انہیں ہم نے کرش کرنا ہے ختم کرنا ہے یہ ہمارے دشمن ایک ٹریڈیشنلس ہے نماز روزہ قال اللہ قال الرسول اس میں مگن ہے یہ ہمارے لئے کوئی چیلنج نہیں ہے فی نفس سے ہی لیکن اگر یہ فنڈمنٹلس کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطر لاکھتے ہیں مسجدوں کے ذریعے سے ایکسپورشنٹ ہوتا ہوتا ہے ہر ہفتے اور کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں رکمنڈیشن کیا ہے انہیں ان کے اختلافی مسائل میں اُل جائے رکھو وہی جو میں نے کہا تھا نور و بشن کا جگڑا ہے کہ علم غیب کا جگڑا ہے کہ ریفہ یدین کا جگڑا ہے کہ آمین بل جرب اس میں لگائے رکھو شیعہ سنی کا جگڑا ہے مگرہ مگرہ وہ جامع تصور ان کے سامنے آئے ہی تیسرا جو ہے مسلمان وہ ہے موڈرنسٹ جو اسلام کو جدید رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے وہ گویا کہ ہمارا ایجنٹ ہیں ان کو مدد کرو سپورٹ کرو پیسے سے بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں الیکٹرونک میڈیا پر ایکسپوشنٹ دو ٹی وی کے ذریعے سے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں ڈاکٹر جابید اقبال کہہ دیتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے تو مسجد میں کوئی گھسنا دے گا انہیں گھس تو کھر جائیں گے لیکن کو نماز تو نہیں پڑھوائے گا چوتھے سکوزنسٹ ہیں جو پہلے ہی سے ہمارے جو سمجھتے ہیں مذہب ہے ہمارا مشرف ہے بھئی نام ہم بھی ہے مسلمان کوئی تم ہی ہے تم نے ٹھیک رہی ہے وہ اسلام نماز نہ پڑھیں تو بھی مسلمان پڑھیں تو بھی مسلمان پڑھیں تو فرنڈمنٹلسٹ ہوگے باہرہ اس زمن میں جیسا کہ میں نے ارس کیا سب سے پہلی بات جمعات تلاش کرنے میں پھر میں ہی بات سن لیجئے میں وہ سکیلیٹن رکھ رہا ہوں ایمان اور ہے اسلام اور ہے ایمان اگر حقیقی ہے تو جہاب شید صلی اللہ اس کا فرض رکن رکن رکیم ہے رکن عاظم اور اس کے تین مرحلے ہیں اپنے نص کے خلاف ایڈ لیمیڈو کے خلاف کنٹرول کرو سکو غلط نظریات افکار فلسفوں کے خلاف جہاد یہ ایک علمی دعوتی تبلیلی کام نمبر تین نظام کو بدلو یہ ہے اقامت تو میں ارس کرنا ہوں یہ فرض ہے ذہنوں سے یہ بات ٹھوکتے ٹھوکتے ہیمر کرتے کرتے پچاس برس مجھے ہو گئے میں ارس کرنا تھا کہ جماعت تلاش کرنا اگر یہ باتیں آگئے سمجھ میں آگئی ہے تو جماعت تلاش کرنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہاں میں مشورہ دے سکتا آپ کی ضرورت ہے آخرت کی نجات آپ چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں جندت میں داخلے کی خواہش مند ہے کی نہیں ہے تو پھر آپ کی ضرورت ہے یہ فرض ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرض ہے جماعت فرض ہے دین کو قائم کرنے کے لئے جماعت فرض ہے یہ جماعت نمبر ایک اس کا ڈیکلیڈ گول ہونا چاہیے نظام کا بدلنا نمبر دو دسپلن ہونا چاہیے سمو طاعت موب کے ذریعے سے ہنگامہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کوئی پائے دار تبدیلی نہیں لائے جا سکتا ہے دسپلنڈ آرگنائزیشن جو ایک لیڈر کی آواز کے اوپر لب بیک رہی ہے آگے بڑھنے کو حکم لیا جائے تو بڑھیں چاہے کچھ ہو جائے رک جانے کو کہا جائے تو رک جائیں چاہے لوگ ہسیں چاہیے تو ان کے تو شکست قبول کر لیے نہیں تیسری اور اہم ترین چیز اس کا طریقہ کار سیدھت النبی سے ماخوض ہونا چاہیے انبیاء کرام کتنے آئے دنیا میں کہتے ہیں سوالات رسول تین سو تیرہ قرآن میں اٹھائیس و انتیس رسول و نبیوں کا ذکر ہے بس باقی آئے تو ہیں کسی نبی رسول کے ہاتھوں وہ کام نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ رسول کے دست مبارک حالانکہ بڑی بڑی نشبت کر رکھنے والے رسول ہیں عیسی روح اللہ ہیں موسیٰ قلیم اللہ ہیں سر سے بڑھ کر ابراہیم خلیل اللہ ہیں ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں لیکن کہیں ان کے ہاتھوں نظام ریاست حکومت اسلام میں قائم ہوئی یہ تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اور ایک مرتبہ پھر ہونا ہے یہ آپ میری کتاب پڑھئے خطبات کے خلافت بلکہ اب اس کا نام ہے خلافت کی حقیقت اور اہد حاضر میں اس کا نظام حضور کی اس واضح پیشن ہوئی ہیں دین غالب ہوگا دمارہ اور پوری دنیا پر ہوگا یہ دور ہم گلوملائزیشن کہا چکا ہے اگر ایکانومی گلوملائز ہو رہی ہے تجارت گلوملائز ہو رہی ہے اور مغربی طاقتیں اپنی تہذیب کو گلوملائز کرنا چاہتی ہیں اپنے نظام کو گلوملائز کرنا چاہتی ہے پوری دنیا میں ہمارا نظام ہونا چاہتی ہے ایک بہت عجیب بات ہے سوچئے اس کو اگر کچھ تاریخ اسلامی کا کوئی مطالعہ ہے تاریخ نے چودہ سو برس میں ایک پورا اباؤ ٹر لیا حضور نے انقلاب برپا کیا جزیرہ نمائیہ خلافت راشتوں میں وہاں سے جو فوجیں نکلی وہ کیا کہتی تھی تین باتیں ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھ ہی ہوگی ہمارے کندے سے کندہ ملا کے محصر میں کھڑے ہو سکتے ہو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سیڈیر مسلمان ہمارے حقوق زیادہ ہیں یہ تم تو جونئر ہو ایکول ایکول اگر یہ نہیں کرتے تو پھر نیچے ہو کر رہو نظام ہمارا ہوگا مذہب تم جو چاہو رکھو عیسائی ہو جا رہو یہودی رہو مجوسی رہو جو چاہو رہو صابی رہو ہندو رہو جزیت ہوگے جو تم جزیت ہیں یا جن ٹیکس دینا ہوگا اور نظام ہمارا ہوگا اور یہ بھی اگر منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوان ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی ہے کہ نہیں تاریخ میں پڑھا ہے کہ نہیں آج بوش اور اس کی کمپنی بوشن کو یہی کہہ رہے ہیں برقس تم مسلمان رہو عیسائی رہو سکھ رہو پارسی رہو جو عقیدہ رہو رکھو جو چاہو جس کو چاہو پوجھو مسجدوں میں جاؤ مندروں میں جاؤ سینگاؤگس میں جاؤ گردواروں میں جاؤ آتش قدوں میں جاؤ جہاں جاؤ جاؤ لیکن نظام ہمارا ہوگا یہ لبرل سیکولر پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی یہ انٹریس بیسٹ ایکانومی بے حیائی پر مبنی مارشنہ یہ کیا حیاء ویا لیے پھرتے ہو اب آپ کو ویسٹ میں لڑکیاں اور لڑکی سامنے کھڑے ہوئے سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اقبال نے کبھی کہا تھا یہ کوئی دن کی بات ہے اے مردے ہوشمند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زنوٹ چاہے گی تو ایک قدم ہی آگے رہ گیا ہے نا بارحال یہ نظام ہمارا ہوگا عراق کو فتح کر لیا ہمارا نظام اب چلا ہو یہاں پر ڈیموکریسی افغانستان کو فتح کر لیا اپنا پپٹ بٹھا دیا بناو یہاں چلا چلا ہو ڈیموکریسی افغانستان میں ایک شخص عیسائی ہو گیا مسلمان عدالت نے فتوہ دیا اس کو قتل کیا جائے مرتد ہے مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے دنیا میں دوم مچ گئی چپ کے سے اس کو باہر بھیجی جیسے ہمارے ہاں متدد مواقع پر توہین رسالت کی مرتقب جو لوگ تھے انہیں بھیج دیا جاتا تھا اسلامی قانون نافذ کرنے کے تو ہمت ہے نہیں امریکہ چا کہے گا تم تو فنڈمنٹریسٹ ہو گئے بہر حال نمبر ایک اس جماعت کا ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے 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 دی پوریٹی کو سوشو اکنومک سیسٹم اقارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز افوران دیسپلین ہونا چاہیے سب مطاعت یہ بڑی مشکل بات ہے میں کیوں بات مانوں ان کی ان کے کوئی چار ہاتھ ہیں چار آنکھ ہیں میری بھی دو آنکھ ہیں اس کے بھی دو آنکھ ہیں جسپلین میں آکے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میمار جب بنا رہا ہوتا دیوار کو نیٹوں کو توڑتا بھی بھائی علب بچی بلین تھی خوبصورت نیٹ تھی اس نے بس ہولہ اٹھایا اس نے توڑ دیا اس لیے کہ کہیں جوڑ لگانے کے لیے آپ کو توڑنا بھی پڑتا اپنے نفس اس کو توڑیں گے تو کسی جماعت پر جسپلین کی پابلتی کریں نمبر تین طریقہ کار اگر اللہ ذرا بھی آج کی میری اس بات کے بعد آپ کے اندر کوئی خیال پیدا کر دے تو میری کتاب پڑھئے منحج انقلاب نبوی حضور نے کیسے انقلاب پر پڑھی جسے دنیا مانجد کیونکہ ایک موجزہ تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا مائیکل ہارٹ نمبر ایک پر لا رہا ہے دنیا کے عظیم ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا یہ سمجھنا ہے سیلس آخری بات اس لماعت کی قیادت کے قریب جا کر سنگیں کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں کہیں دین کے نام پر دنیا داری تو نہیں ہو رہی ہے لیبل دین کا اور کاروبار دنیا بھی تو نہیں ہو رہا ہے کوئی بڑی بڑی جائدادیں تو نہیں مرائی جا رہی ہے یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں آپ کو نظر آئیں کہ ہاں ہیں چاروں ہیں تو اس میں شامل ہونا فرض فرض کا لس کیوں کہہ رہا ہوں دیکھئے آپ کو معلوم ہے نماز فرض روضہ فرض ایک شخص نماز تو میں پڑھوں گا روضہ نہیں رکھوں گا کافر ہو گیا کی نہیں ایک فرض کا انکار ہاں نہ کرنا یہ گناہ ہے روضہ نہیں رکھ رہا ہے یہ گناہ ہے انکار کر دے کہ روضہ نہیں ہے میں نہیں مانتا روضہ کو اس فرض کو ہم گھلائے بیٹھے ہیں اس فرض کو اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ از رات آتے ہیں چل کر اس مسجد میں لیکن یہ کہ اس مسجد کے مشن کے بارے میں سنجیدگی سے یہ گلا ہے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سنے ہر قصے ازلن خود شدیار مند مزدرون مند نجست اسرار مند یہ کہہ کے لئے انجمن خدام القرآن قائم کی گئی تھی کہہ کے لئے یہ مسجد بنائی گئی تھی اور مسجدیں بنی ہیں کہہ کے لئے یہ قرآن اکیڈمی ہے کہہ کے لئے یہ قرآن کالج ہے کیا ہے یہ کوئی بزمس سے ان چیزوں کے بارے میں آج میں نے چاہا ہے کہ آپ سنجیدگی سے بہت کریں اپنی تھوڑی سی داستان بیان کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی نبی ہوں اور مجھے وہی آئی ہے محضر لا سمہ محضر لا سمہ محضر میں نے یہ اخص کیا ہے علامہ اقبال سے مولانا ابو الکلام آزاد سے مولانا ابو العلا مودودی سے مولانا ابو نسل اصلاحی سے اور حضرت شیخ الہند کے ترجمے اور شیخ الاسلام شبیر منصمانی صاحب کے ہواشی سے یہ میری سورسز ہے میں نے کھل کر بیان کر دیا ہے یہ کوئی میرا میرے اوپر کہیں سے ٹھیک ہے کہیں کہیں خیال آتا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضاویں خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے لیکن یہ کہ ان سے میں نے اخص کیا دس برس پھر میں نے جماعت اسلامی جو پوری طریقے سے ہمہ تنگ ہمہ وقت پھر مجھے اختلاف ہوا کہ یہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی جو سیاست کے اندر کود کر اور الیکشن کے مدان میں آ کر اور پاور پولیٹکس کے اندر مبتلاہ ہو کر ختم ہوگئے اس کے بعد میں نے بجیب تلاش کرنی پڑی جماعت تلاش کریں اگر ان چار چیزوں کے اوپر کوئی تیس فیصد نمبر بھی آپ دے دیں کسی جماعت کو تو اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی جماعت نہیں ملتی مجھ پر یہ بیٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی میں تھا وہاں سے ملی اختلاف ہوا پھر میں نے دو سال تبلیلی جماعت میں ساتھ لگایا فرض کا احساس تھا قرآن مجید سے تعلق ہو گیا تھا لیکن یہ احساس ہوا کہ یہ دین کے قائم کرنے کی جد و جود کا نام بھی نہیں لیتے مذہب کی سطح پر کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے نماز لوزہ حج زکاة داڑیاں لمبی ہو رہی ہیں پائچے ٹخنوں سے اوپر ہو رہے ہیں مسواک کی جا رہی ہیں یہ سب ہیں پرسنل پائٹی دین کا وہی تصور جس کے خلاف بوش کی کوئی جنگ نہیں پیادا اس کے بعد مجھے بائیس ہونا پڑا لیکن اس بائیس ہونے کے بعد کیا تھا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب خود کھڑے ہو کر بنا رہا ہے مجھ سے تو پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی ہاں کسی کی سمجھ میں بات آئی ہی نہیں وہ شاید کچھ کہہ سکے کوئی پلیڈ کر سکے اگنورنس کس اعتبار سے میں آپ سے کہتا ہوں اس مسجد میں آنے والے حضرات شدید ترین خطرے سے دو چار ہیں تمہیں تو معلوم ہو گیا تھا اور جگہوں پر تو لوگ جاتے تھے تو نور اور بشن کے جھگڑا لے کر آ جاتے تھے تمہارے صاحب نے دین بیان کیا گیا پھر تمہیں کیوں ہنگھڑے جائے سالہ سال تھی یہاں رہے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بجال ہے کہ وہ زمین جمبت نہ جمبت غل محمد آگے بڑھنے کو تھی آتے ہیں یہ جواب تو ہی زیادہ ہو جائے گی یہ بھاٹے کا سالہ ہو جائے گی بہرحال اس کے بعد میں نے اپنے کام شروع کیا تو پہلے ہلکہہ متارہ قرآن قائن کیے پھر پساتھی بن گئے انجمر خدامل قرآن قائن کی بہتر میں پھر چھہتر میں اس قرآن اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھا گیا پھر قرآن کالج بھی بنا اور پچھتر میں تنظیم اسلامی ہم نے قائن کی اور ستتر میں اس کی بنیاد جو ہے ہم نے بیعت قرار دی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنوع اب اس کے بعد یہ ہے ٹھیک ہے اب طعیفی کی وجہ سے اور گونالگو قسم کے عوارث اور امراض کی وجہ سے اب میں رفتہ رفتہ ریٹائر ہو رہا ہوں تنظیم اسلامی کی امارت جو ہے وہ بھی میں نے منتقی پندی ہفتے وار درس کا جو نزوم تھا وہ بھی میں نے اب عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ جب میں نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ ایک جمعہ وحینے میں یہاں اور ایک اتوار کا درس وہاں اس کے چند روز بعد ہی وہ یہ حرارت شروع ہو گئی وہ سلسل چل رہی اب تک چل رہی صبح ننانوے شام کو ساڑھے ننانوے پانے سو جسم ٹوٹتا ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا تھا میں نے کہا کہ در والے کہتے رہے کہ مت پڑھائیں موجود ہیں عارف یہاں موجود ہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے کہا میں نے وعدہ کیا اسی طریقے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا پرسوں اتوار کو درسے قرآن بھی قرآن آڈیٹوریم میں دون ساڑھے دس بجے بھارا میں اس میں آخری بات ہم یہ کہہ رہا ہوں میں نے جو آج گوشت پوشت کے بغیر ایک سکیلیٹر ناپ کے سامنے رہ دیا دین کیا ہے دین کیا چاہتا ہے فرائز کیا ہے اسلام کی منیات پر فرائز کون کون سے ہیں ارکان کون کون سے ہیں ایمان کی منیات پر کون سے ہیں اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے آخرت سے نہیں آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ ہے یہاں تو ہم ایمان کسی کا دیکھ نہیں سکتے کہ ہے بھی کہ نہیں کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیو گرام ہمیں نہیں بتا سکتا کہ اس دل کے اندر ایمان ہے کے نہیں لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ اسلام پر معاملہ کریں آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان ہوں للمسلمی اور للمسلم ستتن ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں حضور نے بیان کر دی اس ایمان کے تقاضے کے طور پر جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر غور کی دے خدا کے لئے غور کی دے جواب دہی کرنی ہوگی موت ہر شخص کے سر پر مندل آ رہی ہے وقت آنے والا ہے ہر ایک آنے والا ہے پھر باسِ بادل موت ہے اٹھا لیے جاؤ گے حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا شاید کوئی شخص کہہ دے بیچارہ کھڑا ہوگا یا اللہ ہم تو مقصدوں میں جاتے رہے ہم تو کسی مولوین نے یہ باتیں بتائی نہیں وہاں تو نور اور برشن کا جھگڑا رہا آپ چاہ کریں گے حاسبو انفسکم من قبل انتو حاسبو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے قیامت کے دن محاسبہ ہونا ہے یہاں اپنے آپ کو یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے بہرحال میں کچھ تلف نوائی ہو گئی ہے اس کے لئے معذرت خان لیکن یہ بھی لازمی ہے نوارہ تلف ترمیزل جو ذوق نغم کمیابی تلف بات بھی کرنی پہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و ناسوں بے اثر شاید تو ہتوڑا کبھی پڑے تو شاید خوش میں آ جائے آدمی بارالغور کیجئے سوچئے سنجیدگی کے ساتھ پھر اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف پیسوس ہو یا اس کی کوئی وضاحت مطلوب ہو یا آپ مجھے بتانا چاہیں کہ تم نے تو یہ بات غلط گئی ہے تو آپ میں آپ کا احسان سمجھو گا کہ مجھ سے آکھیں بجھ مجھے مجھے غلطی بتائیں اس کے بعد سنجیدگی سے فیصلہ کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے جملہ فرائض کو عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر و استغفراللہ لی و لکم